مدینہ مرحباً یا خیردہ اور جشن آج ہم کے ٹونٹی ون نیوز پہ سالہ سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان نشریات آپ ملحظہ کر رہے ہیں جو کہ نو ربیو لبل سے سترہ ربیو لبل تک کی خصوصی نشریات کی آج عظیم و شان پہلی محفیل انات آپ کے سامنے مرشہ خدمت ہے سترہ کو تو ایک محفیل اور ہوگی جو جس کا آپ کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور ایک اور اعلان جو میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں کہ کم اچھا پڑنے والے اور زیادہ اچھا پڑنے والے جیت ہار تو ہوتی ہے لیکن سرکار کا ذکر جو کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہتا ہے ایسا ہی ایک کامیاب نام ایسی ہی ایک کامیاب شخصیت کہ جن کا نام لے کے مجھے فخر ہوتا ہے کہ میرے یہ بھائی ہیں اور میرے محسین ہیں پروردگار نے ان کو اتنی عزتوں سے نواز رکھا ہے کہ میرے لئے خوشن سبی کی طیبہ یہی بات ہے کہ کسی چینل پہ جائے نہ جائے لیکن جب میں بلاتا ہوں تو میرے پاس تو یہ آتے ہیں اور ایرپورٹ سے سیدھا آوٹ آف کنٹری تھے میرے کال پہ ایرپورٹ سے سیدھا آئے کیونکہ ہر سال با خبر پاکستان اور آگے سرکار کی نششت کا یہ حصہ رہتے ہیں سید علی حسین نقوی مذہبی سیاسی اور سماجی رہنمہ بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے سرکار کی صحت ہے اسلام علی بھائی بہت شکریہ کہ آپ اس نشریات میں شرکت کی آپ نے اور آپ نے کہا تھا کہ کوئی دن مس ہو یا نہ ہو لیکن میں بارہ ربی لول کو عبرار ضرور آوں گا تو آپ نے دنیا میں بھی دیکھا علی بھائی کہ ہر بندہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں جو عقیدت مند ہیں وہ اپنے حساب سے ذکری رسول اللہ کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اب کے دوہزار چوبیس کے بارہ ربی لول کو سب سے پہلے تو آپ کے کے ٹوئنٹی ون کے چینل اور اس کی منیجمنٹ اس کے تمام سٹاف کو بارہ ربی لول کی مناسبت سے سرکار کیامت کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور اتنے شاندار پروگرام کا انقاد آپ کر رہے ہیں تو یہ باعث عجر و ثواب ہے باعث رحمت ہے اور جس محفل میں ذکر رحمت العالمین ہو اور وہاں رحمتوں کی برسات نہ ہو یہ تو ملکن نہیں ہے اب صورتحال اس وقت جیسی بھی ہے پوری دنیا میں ملاد ہو رہا ہے سرکار کیامت کے جشن ہو رہے ہیں اور ایک جشن اس وقت جس کے جس کے اوپر تمام دنیا کی نظریں ہیں وہ ہے غزہ کے مظلوم فلسطینی وہ بھی وہاں پر ملاد منا رہے ہیں جشن آمد رحمت العالمین منا رہے ہیں ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ اور سرکار کا ذکر ہو اور چہروں پر رونکیں نہ ہو یہ ممکنی نہیں ہے تو یہاں پر رحمتوں کی برسات ہے اور اس رحمتوں میں اپنی سعادت کا حصہ لینے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی موجود ہوں اور میں شکر گزار ہوا آپ تمام دوستوں کا علی بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم خوشیوں میں دنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کے جو ظلم اور بربریت کا وہاں پر عالم ہے وہ بھی تو دشن مالی بھائی منا رہے ہوں گا آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا اور یہ سچے مسلمان ہونے کی ایسے سے آپ سرکار کیامت کا جشن منائیے چراغہ کیجئے لیکن کوشش کیجئے کہ ان شہدہ کو بھی یاد کیا جائے کہ جن کے بچے نہیں ہیں جن کے والدین نہیں ہیں اور اگر بچے ہیں تو ان کے والدین نہیں ہیں اور والدین ہیں تو بچے نہیں ہیں یہ مصیبت ہیں یہ ایسی ایسا سانیہ ہے کہ جسے ہم رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے انیرہ کیا کہیں گے جیسے کہ علی بھائی نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا فلسطین کے لئے جیسے بھائی آپ کو بھی میں شامل گفتگو کروں گا کیا کہیں گے جب ہم غزہ کا خاص طور پر دیکھتے ہیں وہ ان کے ایمان کی پردگی ہمیں نظر آتی ہے کریں اور سب سے زیادہ ان کے لئے دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل سے نکالیں علی بھائی کیا کہیں گے اور ان کے لئے آسانیوں میں کیا کہ سیندھ حکومت اور پنجاب حکومت میں آج کل دونوں کا کمپیڈیشن چل رہا ہے ہم کراچی کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آج کل پنجاب حکومت کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو جو فیسلیٹیز پنجاب سیندھ حکومت اپنے وہاں کے لوگوں کو دے رہے ہیں سیندھ حکومت دینے میں کامیاب ہوئی ہے یعنی میں آپ سے پوچھوں گا علی بھائی کیا کہیں گے آپ میں یہ بھی نکتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بات سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جسارت کرتا ہوں دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے فلسطین کا یہ بنیادی طور پر ایک انسانی ضمیر کا مسئلہ ہے اور یہ راستہ جو غزہ کے مسلمانوں نے چنا ہے وہ انہوں نے خود چنا ہے شہادتوں کا راستہ جرت کا راستہ اور یہ راستہ وہ راستہ ہے جو رحمت العالمین نے بتایا یہ وہ راستہ ہے جو علی المرتضی نے بتایا یہ وہ راستہ ہے جو حسنین کریمین نے بتایا یہ سعادتوں کا راستہ ہے یہ شہادتوں کا راستہ ہے اور اس راستے کے اوپر جو وہ چل رہے ہیں بنیادی طور پر عالمی مسلم امہ کا جو ضمیر ہے وہ بے حسی کا شکار ہے اور یہ معصوموں کا جو لہو بے گناہوں کا لہو معصوم بچوں کا لہو یہ لہو ہمارے ضمیروں کو جھنجوڑ رہا ہے اور ہمیں ایک بیداری کی لہر کی طرف لے جا رہا ہے اور اس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں جو ولادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد کے حوالے سے ہے دیکھیں اسی میلاد کو ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل افیرز کے متعلق پھر اپنی لوکل پولیٹکس کے متعلق یا سند گورنمنٹ ورسز پنجاب گورنمنٹ اور ریسپونسیبلیٹیز آئی ٹھنک سو کہ یہ وہ پلیٹ فارم اور اس محفل کے اندر کم از کم ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ سرکار مدینہ کی تعلیمات سے ہم نے کیا لیا آیا ہم ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں یا نہیں ہے اگر ہم عمل پیرا ہیں تو یقین جانی ہے ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم سرکار مدینہ کی رحمت العالمین کے احکامات کے اوپر یا ان کے اس کے اوپر نقش پا پہ نہیں چل رہے تو ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جتنے بھی عالم اور مسائب ہم جھیل رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے صرف راستہ ڈی ٹریک ہونے کی وجہ سے ہمیں پیش آ رہی ہیں محفل ملاد ہو رہا ہے یہاں پر اسی معاشرے کے اندر ایک جانب ایک اور صدا آ رہی ہے بدہ حرام بدہ حرام حرام یہ تو شیخ کا تکیہ کلام ہر چیز حرام اب جہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ رحمت العالمین رحمتوں کا نزول ان ساتوں میں اور دوسری طرف ایک طبقہ فکر آپ کو اس طرح نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یہ متضاد رویے کی اکاسی ہے معاشرے میں نہ صرف غزہ کے مظلومہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں متضاد رویوں کی اکاسی ہے بلکہ اس جیسے بابرکت محفل کی بھی مخالفت اور بلکل بلکل وہ بھی متضاد رویوں کی اور شدت پسند رویوں کی علی بھئی آپ نے بہت اچھا ٹاپک چھیڑ دیا ہے یہ ایسا ہی ہے ناظر اکرام کیونکہ ہمیں نیوز بریک کی جانب جانا ہے اور جب ہم ہیڈ لائن سے واپس آئیں گے علی بھائی کی گفتور کو یہیں سے شروع کریں گے کیونکہ اب بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے عیدہ مراد و نبی کی عظیم و شان نشریات آپ ملازہ کر رہے ہیں چھوٹا سا وقت پہ لیتے ہیں نیوز بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا مدینہ مرحباً یا خیوڑا جی ناظر اکرام وقت سے واپس آ چکے ہیں ذکر سرکار کی محفل آوے سرکار کے ٹونٹی ون نیوز پہ آپ لائیو نشریات دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ان شخصیت ہونے جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں اور یہ شرف حاصل ہے کے ٹونٹی ون نیوز کی باخور پاکستان کی ایک ٹیم کو کہ جب جب میرے آقا کی آمد کا جشن آتا ہے ربیل نور آتا ہے ہم گجوج کے جشن بناتے ہیں اور یہ نو ربیل اول سے سترہ ربیل اول تک لائیو فرانسوشن آپ دیکھتے ہیں اور ہمیں جائن کیا ہے آپ کا تعلق مذہبی ہے سیاسی ہے سماجی شخصیت بھی ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں کیونکہ آج ہم نے تعرف کرنا ہے کہ جن کے لئے کائنات بنی مسالت با محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نام لے واہیں ذکر محمد وآل محمد کر کے جو عزت پائی ہیں ان کے فرزندان نے اور جو خود بھی آپ کیونکہ آپ کا تعلق مذہبی تنظیم سے بھی ہے اور سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہے جناب ایسے نقی بھائی کو میں خوش آمدید کہوں گا نقی بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے ان کے ساتھ ہی ان کو دیکھا جاتا ہے آپ کا بھی تعلق سماجیات سے ہے مذہبی تنظیم سے بھی آپ کا تعلق ہے سید عباس حیدر زیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگر ہم بات کریں پاکستان پی پرس پارٹی کی آج تو ایک ہی پارٹی ہے وہ سرکارت دو عالم کی ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم سیاست میں بات نہیں کریں گے آلی بھائی نے کہتی دیا کہ بھائی آج بات کریں گے تو صرف آمد مصطفی صدرہ علیہ وآلہ وسلم کی سویل آمدی بھائی نے میں جوائن کیا ہے سویل بھائی سینئر رنو ہے پاکستان پی پرس پارٹی کے سویل بھائی کیا جوائے اور اس کے ساتھ ہی پیرے ترکت رہبر شریعت سید جلی رحمد شاہد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاہد صاحب آپ کو بھی شاملیت ہوں گا میں آغاز کروں گا کیونکہ نقی بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے نقی بھائی علی بھائی نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا کہ ہم باہی سے مسلمان اچھے کام کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کی ایسے سے جشن بھی بناتے ہیں وہ کسی کا بھی ہو لیکن آج آمد اس کی ہے کہ جنہیں دن کی وجہ سے یہ دنیا بنی اور اس دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جہاں پر دن رات شہادتیں بچے بھی دے رہے ہیں بزرگ بھی دے رہے ہیں ماں بیٹیاں بھی دے رہے ہیں فلسطین کی اگر بات کی جائے تو آج کے دن ایک نکتہ علی بھائی نے اٹھایا ہے آپ کیا کہیں گے جشن کے حوالے سے اور فلسطین میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں پورے عالم اسلام کو مبارک بات پیش کروں گا جشن ملات پر یہ مہینہ جو ہے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے تو تمام لوگوں کو فلسطین کا جہاں تک تعلق ہے پوری دنیا میں سب لوگ ہر جگہ لوگ پریشان ہیں فلسطین کے حوالے سے اور اگر میں کہتا ہوں اگر پوری دنیا کے جتنے ہمارے مسلمان ممالک ہیں اگر اپس میں ایک ہو جائیں مل جائیں تو ان کی کبھی ہمت نہیں ہوگی صحیحوں کی کہ ہمارے کسی مسلم ممالک پہ یہ لوگ کچھ کریں ان کے ساتھ زیادتی کریں تو ہمیں اسی چیز کا فقدان ہے کہ ہم تمام دنیا والے ایک نہیں ہوتے جس دن انشاءاللہ ایک ہو گئے بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی کہ سارے جس نے اسلامی ممالک ہیں اپس میں ایک ہو جائیں لیکن وہ ان کو نہیں آپ نے سب کو پتا ہے کہ ان کو رہنے ہی نہیں دیا ان کی کوشش تھی ایک لیڈر ایسا اٹھا تھا تو اگر ابھی بھی یہ چیز ہوئی تمام جتنی مسلم ممالک ہیں اپس میں مل گئے تو کسی مسلمان ممالک کے ساتھ یہ نہیں ہوگا نقیبی آپ نے بڑی اچھی بات کہ اگر شہید زلفگار علی بھٹو کی بات کی جائیں تو یہ واحد فردند پاکستان تھا جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور پاکستان کے لیے یہ آج تک جو قادیانی ہم پہ دندناتے ہیں یہ شہید زلفگار علی بھٹو کا ہی قانونتہ کی جو نے کہا کہ یہ دار اسلام سے خارج ہیں سویل بھائی کیا کریں گے آپ کیونکہ ہم آج جشن منا رہے ہیں اور قیادت کی بات اگر کی جائے تو آج جو صدارت ہے تو خطرے پرتبت رسول خدا حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جشن کی کر رہے ہیں امام مہدی بھی اس کی صدارت کر رہے ہیں اور بات چھیا سنی وہاں بھی جو بندی کی تو ہے ہی نہیں کوئی بارہ کو جشن مناتا ہے کوئی سطرہ کو مناتا ہے بھائی چاند کو دیکھ کے مناتا ہے نا اور ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ چاند خود جن کے طلبوں کی آکے جارت پرتا ہے چومتا ہے جب جا کے وہ چاند بنتا ہے اور ایسے کلام پڑھنا کہ چاند چود تیرمی کا یا بھارمی کا چاند ہے نہیں بھائی چاند تو خود ان کا غلام ہے یہ چاند کو تو اپنی اگلیوں پر رت کرواتے ہیں یہ تو وہ ذات ہے جن کو دیکھ کر قدابند علم نے کہا کہ محمد تو کہتا جا میں کرتا جاؤں گا کیا کہیں گے سویل بھائی لیکن آج ان کی آمد ہے جنہوں نے بتایا بلکل کہ کچھ ہے اللہ وہ ہے اور ان کے نوازوں نے پرے محرم گزرے سوا دو مہینے میں جو قربانیاں نواز رسول نے دی اور آج ان کے سردار کی آمد ہے آج شہنشاہ کی آمد ہے آج ان کی آمد ہے کہ جن کو دیکھنا جن کو ماننا ہر مسلمان کا فرض تو تھا ہی لیکن ایسے موجزات ہیں میرے سرکار دعال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اگر ہم بتاتے جائیں تو ٹرام شہنشاہ کا وقت ختم ہو جائے ہمارا مدہ ناظر کرام الگ ہے ہم آج بات کریں سیرت کی کیا کہیں گے آج کا دین کیسا رہا سویل بھائی جشن میں آپ لوگ کیسے رہے ریلیاں نکلیں آج کی مسئول کیا ہے آپ کی دن میں پورے دن ہم لوگوں کا یہ رہا کہ میں اپنی رائج گائی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک ایک کیم اور سبیل کا انعقاد کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خوبصورت رکھتا دیا کہ آج سے محبت اور بغض بھائی آج آمد ہیں ان کی جو سیدہ کے بابا ہیں آج آمد ہیں ان کی جو حسنین کریمین کے نانا ہیں ان سے دوری کر کے آپ اس خوشی کا اظہار کر ہی نہیں سکتے اور ان کو بلا کے اگر آپ چاہیں کہ ان کو راضی کر لے تو وہ ہی نہیں سکتا جس نے سیدہ کو راضی کیا جس نے میری پاک بی بی شدادی کونین سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو راضی کیا گویا اس نے رسول کو راضی کیا اور جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا کیا اللہ خود کہتا ہے کہ رسول جس سے آپ راضی اس سے میں اللہ راضی لیکن شاہ صاحب بات تو علی بے کے جاری میں ہوں گا لیکن بات آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن ہمیں بتانا تو چاہیے کہ رسول خدا ہیں کون یہ کن کے بابا تھے ان کے نواسے کون تھے ان کے والد کون تھے ان کو پالا کس نے تھا ہم بات تو کر لے تھے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ لیکن یا رسول اللہ نے کس کے دستر خان پر پروریش پائی رسول خدا نے کس کے ہاتھوں سے کھایا رسول خدا کی کس نے تفالت کی اور کس نے بچایا کفار سے سرکار ابو تالیب جو کہ رسالت باب محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے سنہ خانتے مدھا خانتوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب کے رسول خدا کی ابو تالیب چلی وآلہ اب آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں علی اللہ اہم آئے کلی وآلہ وسلم کے باتا ہوتے ہیں لیکن میں نے اپنی خبو کے آب آز میں ہی اس نکتے کی جانے پہ آپ لوگ کی توجہ مبزول کرائی تھی کہ بدہ اور حرام یہ تو شیخ صاحب کا ہے تکیہ کلام اللہ وآلہ سبحان اللہ یعنی کہ ہر معاملے میں بدہ اور حرام یہ شیخ صاحب کا ہے تکیہ کلام تو یہ تو انہوں نے رحمت العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اسرارِ خفی کے جو رموز سے آشنا ہیں وہ دو شخصیات ہیں جو جلی ہیں اسرارِ خفی کے رموز سے آشنا دو شخصیات جلی ہیں ایک محمد ہیں اور ایک علی ہیں اس کے علاوہ اور یہ کائنات اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے نہیں خلق کی فقط ان کی محبت کی خاطر یہ کائنات خلق کی گئی ہے یہاں پر یہ زمین یہ کل کائنات کی جب ہم بات کرتے ہیں کل عالم کی بات کرتے ہیں رحمت العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے پوری یونیورس the whole یونیورس پوری کائنات کائنات میں کئی سیارے لاکھوں ستارے اور کئی انواع اقسام کی جو شخصیات ہیں یا جو جنس ہیں یا ہم انسانوں سے ہٹ کر بھی مخلوق ہیں محمد مصطفی ان کے لیے بھی رحمت العالمین ہے محمد کی رحمت العالمین میں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے جس طرح اللہ رب العالمین ہے وہ کل عالم کا رب ہے اچھا دیکھیں یہاں ایک چیز دیکھیں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں وہ جو پتھر کو پوچھتا ہے وہ رب العالمین اس کو بھی رزق دیتا ہے وہ جو مباہلے کے لیے آئے وہ جو مباہلے کے لیے آئے رحمت العالمین نے ان کو بھی مسجد میں ٹھہرا ہے اور جب مباہلہ دعوت مباہلہ ایک نقطہ یاد رکھی ہے یہ جو یہودی آئے اور جب جو ہے نا کہہ کہتے ہیں بات ہوئی کہ قرآن کی یہ آئے تھے کہ رسول تم جو ہے نا کہہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو لاؤ وہ اپنے بیٹوں کو ہم اپنے نفسوں کو اس طریقے سے یہ سارا ہوا اداہوت مباہلہ تو مباہلہ ہوئی نہیں نہیں کیوں وہ نکلے انہوں نے کہا اگر ان چہروں نے جو نورانی چہریں ہم دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو کائنات کلٹ جائے گی اور آپ چاند کی بات کر رہے ہیں آپ چاند کی بات کر رہے ہیں چاند کی بات کی مناسبت سے آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی آپ نے گفتگو کی کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے ہیں ان کی بھی گفتگو کریں جن کے اشارے سے سورج پلٹا ہے یہ وہ شخصی ہے اور محمد مصطفی کیا بات ہے محمد مصطفی کو سمجھنے کے لیے محمد مصطفی کو سمجھنے کے لیے شعور انسانی کی بس میں نہ محمد آئیں گے نہ علی آئیں گے یہ ممکنی نہیں ہے کہ شعور انسانی اس کا ادراک کر سکے محمد اور علی کو یا وہ علی جانے جو خفی ہے واہ 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 اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا علی بھائی نے تو اقتدام کر دی گفتگو یقین کیجئے کہ بندی ہی کائنات ہے ان کے نالنے پاک کے صدقے اور موبائلہ کے علی بھائی نے بات کی تو موبائلہ میں ان کی پوری نسلیں تھی اور یہاں پر صرف پانچ لوگ تھے بیٹی صرف خاندار بیٹی نواسے داماد اگر اب ان کو بلا کے رسول کے دعوے کریں تو یار پہلے دیکھ تو لیں کہ سرکار کس سے راضی تھے ہم نے کیا سرکار کو راضی کیا ہم نے پورے سال عبادتیں کی نوازیں پڑی ملاد پڑے ناتیں بھی پڑی لنگر بھی دیا نیاز بھی دی سبیلے بھی لگائیں کیا ہم سرکار کو راضی کر سکے سجد عباس حیدر زیدی کیا ہمارے درمیان موجود ہیں عباس بھائی موسم بڑا پیارا چل رہا ہے کیونکہ صیرت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے خان وعدے کا ذکر ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں عالم انسانیت کو مبارک بات پیش کروں گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ظاہری اور بشری آمد پر اس کے بعد اس دنیا میں اس کائنات میں خدا نے ایک ایسے شخص کو چنا جن کو ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی حال میں ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذمہ داری خدا نے اسلام کو پہنچانا لگائی اور ایک مولا علی علیہ السلام جن کی ذمہ داری اور جن کی حال کی ذمہ داری اس اسلام اور اس شریعت کو بچانا تھا حفاظت کرنا تھا تو میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں جو مسلمان ہے اگر وہ ان دو نظریوں پر قائم رہتا ہے تو مسلمان ہے اور اگر وہ نہیں رہتا تو ناکام بس آج کا یہی میرا پیغام دیکھیں حضرت ابو طالب کے لیے تو آپ سب کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ کس نے پڑھایا اگر مسلمان نہیں تھے تو نکاہ کیسے پڑھایا سب سے پہلی جو انہیں نے آیت پیش کی حضرت ابو طالب نے کی تو یہ تو بات ختم ہو جاتی ہے جب ان کا نکاہ پڑھا ہے اور اب ابو طالب نے رسول خدا کا جس طرح ساتھ دیا ہے سب کے سامنے سب کتابوں میں موجود ہے تو ہماری لیے تو ہماری تو نسل قربان ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ابو طالب پر رسول خدا ریکھیں بھائی یہ صرف مسلمان جی لے رسول کا انٹروڈکشن کرنے والے جناب ابو طالب سب کو بلایا کھلایا کھلایا دعوت دی جب آتے تھے یہ کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے یعنی کہ تیسرے دن تیسرے دن سرکار ابو طالب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا آپ کھا لیا اب میرے محمد کی بات سن کے جانا تو ایک تو محمد کو انٹریڈیوز بھی ابو طالب نے کریا حضرت ابو طالب نے کریا تو مبلغ اسلام کون ہوئے پہلے مبلغ اسلام سرکار ابو طالب ہیں پھر اس کے بعد نبوت کی جس طرح اباس حیدر اباس حیدر نے اپنی گفتگو میں فرمایا نبوت کی حفاظت رسالت کی حفاظت امامت نے کی اور اس کی تکمیل کے لیے جو قربانیاں دی گئیں وہ آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے اور کربلا سے لے کر اور باقی یہ جو ہفتہ چل رہا ہے ہم بارہ سے سترہ تک ہفتہ وحدت بناتے ہیں میلاد سے فقط دن کتنے ہیں پانچ یہی تک یہی ایک نقطہ ہے کہ اس پانچ میں ہم متفق ہوں تو سب کچھ ہے علی بھائی یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے بڑا خوبصورت موضوع چل رہا ہے شانی ابو طالب اور شانی رسول خدا آپ کے ساتھ موضوع چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا کئی جائے کا بہت ہمارے ساتھ رہے گا موضوع چل رہا ہے جبتا شرفت مدینہ مرحباً يا خیردہ موسیقی 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 اے سیزت آپ نے پائی کے بس یا محمد کی شبی اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کے بس یا محمد اور ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا ایک 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 پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا اور اپنے بندے کی خدا کو ایسے یاد آئی کے بس یا محمد اور گنت گنتے تھک گئے تاروں کے نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئے تاروں کے نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر ایسے شہدائی کے بس یا محمد اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی ناتے رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی ناتے رسول رغمتوں کی ہر طرف ایسے گھٹا چھائی کے بس یا محمد 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 سرکار مدینہ محمد محمد سیدہ عقیدت پیش کر رہی تھی سیدہ عیرز خاصمی آپ کا شکریف سنی اور یہ محبت ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ہی گودستہ آج ہمارے برمیان موجود ہے اور نادی کرام مذہب اب بنا ہے پہلے مذہب نہیں تھا مسلمان بن جائیے ہمدرد بن جائیے اور جلوس ہو ربیل اول کا یا محرم کا ہے کس کا وہ نواسہ رسول کا ہے اور یہ خود رسول خدا کا ہے ہم ان میں بڑھ چکے ہیں آخر میں مختصر سا وقت ہے کوئی محسن دینا چاہے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے نازم انسان بننا وہ اہم ہے اور انسانیت کی عزت کرنا انسانوں کے حقوق کی عزت کرنا دوسروں کا حق نہ کھانا اور اللہ کے نبی نے جو سچائی کا راستہ بتایا ہے اس کے اوپر چلنا وہ سب سے زیادہ اہم ہے سوال بھئی آپ بھی مختصر سا میسیس اگر کوئی دینا چاہے آج کے دن کی حوالے سے انیلا نے بڑی خوبصورت بات کیا بھی آج کے دن کی حوالے سے اور میں یہی کہوں گا کہ مذہب انسانیت مذہب اسلام ہمیں درس انسانیت دیتا ہے اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر پائے تو یقینی بات ہے کہ ہم اپنے پیغمبر آخر محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ ان کے دیئے درس پہ ہم بالکل عمل پیرا نہیں ہو رہے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے اور کسی کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس دلائل ہونا چاہیے جوہلا سے گفتگو تو میرا خیال میں کسی حصول پہ نہیں پہنچتی جب پڑے دکھوں میں بیٹھے ہیں اچھے جی شعور لوگوں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں وہی گفتگو کرنی چاہیے جو ہر ایک کے لیے اچھا محسوس بیل بھئی آپ کے طرف سے ناظرین کو گیا ہمیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دیکھنا ہے اور اصلاح کرنے شاہ صاحب آپ کیا دینا چاہیں گے آخری میسیج یہاں انسانیت کی بات چلائیے کہ انسان میں تو میسیج یہ ہی دوں گا اور دیتا چلائے ہوں آپ نے جب بھی مجھے بلایا تو میں نے یہی میسیج دیا ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں نظر ضرور ڈالیں یہ دیکھیں کہ وہ کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا اس کے بچے بھوکے تو نہیں سو رہے نہیں تو جو آپ نے رسک اپنے پیٹ میں اتا رہا ہے میرے نزدیک وہ آپ کے لئے حرام ہے تو بس میرا کہنا یہ یہ کہ اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیں بڑے اچھی بات ہے کیونکہ سمادیات سے تعلق رکھیں والی شخصیات ہمارے پرمیان موجود ہیں علیو صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں چاہوں کہ آپ بھی کیونکہ پڑوسیوں کی حقوق کی بات کی گئی ہے اور اس آنے پیٹ میں تو ہمیشہ ہی یہی کیا ہے کہ دیا ہی ہے ان کی آن نے بھی دیا ہی ہے لٹایا ہی ہے سب کچھ کیا کہیں گیا لیکن سب سے پہلے تو قرآن سے اور انسانیت کی میراج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نظر آتی ہے اسلام دین فطرت ہے اور ایک کامل انسان جس کا قلق عظیم ہے جو ہر چیز پہ شفیق بہربان اور رحمت العالمین ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا بچوں سے محبت بزرگوں سے محبت بیماروں کی تیمارداری اور یعنی کہ پورا ایک نظام اسلام دین فطرت جب ہم کہتے ہیں تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام سمجھایا بتایا کہ سارا ایک نظام ایک معاشرے کو چلانے کے لیے کیسا ہونا چاہیے انسان کو کتنا نرم خو ہونا چاہیے انسان کو دوسرے انسان کے لیے یہ کتنا ایک مہربان ہونا چاہیے تو یہ رحمت العالمین کا صدقہ ہے فیض ہے جو ابھی تک ہمارے ہمارے ہیں یہاں پر جو ایک احساس اور ایک درد ہے جو ناداروں کی غریبوں کی مسکینوں کی اس وقت اس محفل میں ہمارے چند دوست بیٹھے ہیں نہیں بتانے چاہتا ہے جو مسکینوں کی کفالت کرتے ہیں بنیادی طور پر کیا درد سے یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے وہ فرامین ہیں جن پر عمل پہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت ہم تمام کے ڈلوں میں یہ درد ڈالے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امت مسلمہ کو متحد کرے اور ہم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں جو کہ بلاخر ہمارے لئے کامیابی کی بلاخر بسورت نقی بھائی آپ سے بھی مچھا ہوا چی آخر میں محسیج آج کے لئے ساری باتیں تو ہوگئے ہیں سب سے بڑی بات انسانیت کی خدمت کرنا سب سے جو بڑی بات ہے کسی کی دلازاری نہ کریں کوئی ایسے الفاظ یوں نہ کریں کہ کسی کی دلازاری ہو یہی کہوں گا لوگوں کو سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے جو پریشانے پردوسیوں کو تو بہت بڑا حق ہے ان کا خیال لگنا چاہیے بہت سے لوگ بے روزگار ہیں وائٹ کولر ایسے ہیں جو کہہ نہیں سکتے تو جو آپ سے ہو سکتا ان کا خیال رکھیں اللہ خوص رب جی عباس بھائی آپ بھی آخر میں محسیج دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہتی دنیا تک کے لئے یہ پیغام دیا ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور حقوق العباد اگر ادا نہیں کیے گئے تو اس کی معافی نہیں ہے حقوق اللہ آپ ادا کریں نہ کریں اس کا اللہ نے عجر دینا ہے حقوق العباد جو ہے وہ آپ نے اگر ادا کرنا ہے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کریں اس میں حقوق العباد میں اپنے ماباپ کا آپ خیال کریں اپنے پڑوس کا خیال کریں اپنے جو عباب ہیں ان کا خیال کریں تو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہی ہے کہ حقوق العباد ادا کریں بہت شکریہ میں اپنے تمام ہی میمانوں کا شکریہ ادھا کروں گا عثمان افتخار ہمارے درمیان موجود ہیں عثمان آفرد و انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں آپ ٹیم ہیں ہماری ناظر کرام اس پوری کنانفیشنل کی غلطی کتائی ہو گئی ہو تو اسے معاف کیجے گا میں اپنے تمام میمانوں نے گرانے کا ایک دفعہ تہرد سے کے کونٹی ون کی جانب سے اور اپنی جانب سے شکریہ ادھا کروں گا اکتاب کروں گا میری حادی لگا لو حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے اور پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے اور تیرے سرور کو بچانے کے لیے مشکل سے تیرے سرور کو بچانے کے لیے موشکل سے اپنے بیٹے کو سلایا ہے ابو طالب نے اپنے بیٹے کو سلایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے سنایا ہے ابو طالب نے اور پہلا میلاد منایا ہے ابو ابو طالب نے تیرے 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 تیرے